شکاری خوچ رہا تھا ہرن مل گیا سات کروڑ سال پرانا سمدری جیو امریکہ کے مونٹانا سٹیٹ میں ایک شکاری ہرنوں کی تلاش کر رہا تھا تب ہی اسے ایک جیو کی بہت بڑی ہڈیاں دیکھی یہاں دو ہزار دس کی بات ہے یہ ہڈیاں گائے کے آکار کی تھی تب انہیں ڈائناسور کی ہڈیاں مان لیا گیا تھا سات سال بعد اب پتا چلا ہے کہ یہ سات کروڑ سال پرانے ایک سمدری جیو کا پہوسل ہے یہ کھوچ مائنٹانا کے چارل سیم رسائل ناشنل وائلڈ ڈلائپ ریپیوج میں ہوئی تھی اس جیو کو نیکونا نیک تیس برہاٹی نیکنونیکس برہاٹی نام دیا گیا ہے نیکونا نیک تیس نام مونٹانا میں رہنے والے نیکونا سمدائے کے نام پر رکھا گیا ہے جبکہ برہاٹی شبد یہ کھوچ کرنے والے شکاری ڈیویڈ برہاٹی کے نام پر ہے یونیورسیٹی آف علاکس کا کے سائنٹسٹس نے یہ نام کرن کیا ہے ویگیانیکوں کے انسار سات کروڑ سال پہلے یہاں جیو جمین سے گھیرے سمدر میں رہتا تھا اسے ایلاس موس اور ایلاس میسور کی ایک الگ پرجاتی مانا جا رہا ہے ایلاس موس اور کا صرف چھوٹا سا ہوتا تھا اور گردن لمبی ہوتی تھی لیکن نیکو نانیک ٹیس برہاٹی کی گردن زیادہ لمبی نہیں ہے اس کی چپو کی طرح بھوجائے ہوتی تھی ویگیانیک اس بات پر حیران ہے کہ ایلاس موس اور کی گردن میں چھتر تک ہڈیاں ہوتی تھی پر نیکو نانیک ٹیس کی گردن میں چالیس کے آس پاس ہی ہڈیاں ہیں سات کروڑ سال پہلے یہ جیو مونٹانا سے مینیسوٹا اور کناڑا سے میکسیکو کی خاری تک پھیلے سمدر میں وچرن کرتے تھے ویگیانیکوں کو امید ہے کہ چارل سیم رسائل ناشنل وائل ڈلائپ ریپیوج کے علاقے میں کھوچ بیم کرنے پر کئی انیہ پریہسٹورک جیوہوں کے بارے میں پتا چل سکتا ہے